حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مناظرہ اور مباہسہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے وہ اس لیے کہ میرے اندر جبار اور متکبر قسم کے لوگ جو ہیں آگر آباد ہوں گے جو بڑے بڑے جابیر اور متکبر ہیں جو پیسے والے ہیں جو باحیسیت لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بڑا کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ہمارے اندر آگر آباد ہوں گے اس بات پر اس نے جو ہے فخر کیا اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر مسکین فقیر غریب لوگ جو ہیں آباد ہوں گے اور اس پر جنت نے جو ہے فخر کیا تو دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کردے ہوئے فرمایا کہ جنت تو میری نشان ہیں رحمت کی نشان ہیں اور علامت اور اس کے مورد ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنے رحمت نازل کروں گا اور دوزخ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے عذاب کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے تیرے ذریعے سے جس کو میں چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور دونوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو جو ہے بھروں گا جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن پر میری رحمت نازل ہوگی ہوگی اور دوزخ کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن پر میرا عذاب نازل ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے حفاظت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مناظرہ اور مباحثہ بیان کیا ہے اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ واقعی جنت اور دوزخ کے درمیان میں یہ مقالمہ ہوا ہو اس لیے کہ جنت اور دوزخ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے زبان دے دیں اور جو ہے ان کے درمیان مقالمہ ہو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بولیں گی کیسے بات کریں گی ایسی چیزیں جن کو زبان نہیں جنت یہ باغات اور ایک علاقے کا نام ہیں اور دوزخ جو ہے آگ کا نام ہیں تو یہ چیزیں کیسے بات کریں گی تو غور کرنا چاہیے کہ انسان کس طریقے سے بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زبان کے اندر قویت غیائی جو ہے دے دی تو انسان بولنے لگا اور اگر اللہ تبارک و تعالی زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت جو ہے نہ دیتا تو پھر انسان کے پاس یہ قدرت کہاں سے آتی بولنے کی صلاحیت کہاں سے آتی تو جس طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا کر دی اس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے تو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی پتھر کو جو ہے زبان دے دے تو پتھر بول پڑے گا اگر کسی درخت کو یہ زبان عطا کر دے تو درخت بول پڑے گا زمین کو جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالی زبان دے دے تو زمین بول پڑے گی تو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے حکیم الامہ حضرت مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ علیہ کئی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے آزا بولیں گے قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ پیر جو ہیں گواہی دیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ چیزیں کیسے بولیں گی ہاتھ بول پڑے گا زبان بول پڑے گی تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قویت گویائی جو ہے ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے اور پیر کو بھی دے سکتا ہے تو ان صاحب نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو ہے دلیل مانگ رہے تھے دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے یہ ایک منطق کی اسطلعہ ہے کہ دلیل تو ادنی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں کہ ہر ایک چیز کی جو ہے مثال بھی ہو تو وہ صاحب پہنے لگے کہ ویسے اتمنان کے لیے کوئی مثال پیش کر دیں تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ یہ زبان یہ کس طرح بول دی ہے تو کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہاتھ کس طرح بول پڑے گا تو آپ نے فرمایا کہ زبان جو ہے کس طرح بول لئی ہے کہ زبان بھی تو جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو ہے بولنے کی صلاحیت رکھ دی تو یہ زبان جو ہے بولنے لگی تو ہاتھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے بولنے کی طاقت دے دے گا تو ہاتھ بھی بولنے لگے گا تو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے تو جنت اور دوزخ کا جو مقالمہ ہوا یہ حقیقی معنی بھی اس کے مراد ہو سکتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے زبان دے دی ہو اور ان کے درمیان میں واقعی جو ہے بات چید ہوئی ہو مقالمہ ہوا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو بہرحال جہنم جو ہے متکبر اور جببار لوگوں سے بھری ہوئے ہوگی جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے اپنی بڑائی جھتاتے ہیں اور شیخیاں بغھارتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے جو ہے دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے جو ہے دوزاق جو ہے بھری ہوئی ہوگی اور جنت ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی جو لوگ کمزور ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں متوازے قسم کے لوگ ہیں آجزی کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے کمدر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہے جنت بھری ہوئی ہوگی تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے